سلام علیکم کیا آپ کا یہ کہہ اللہ تعالیٰ کو صحت اندرسلیت دے اور خوش آفات رکھے آمین کافی دنوں سے کشٹر وغیرہ اور جوسٹس بنائے جا رہے ہیں میں نے آگ کشٹر وغیرہ بنایا سمیہوں کے ساتھ ملک بھی سمیہیں بھی شامل ہیں مینگو پیسز شامل میں نے کیے بہت ٹیسٹر اور بہت بی آئی پی طریقے سے میں نے کشٹر بنایا ہے اس طرح بنایا چلے آئے میری ریسپی کی طرف دیکھتے ہیں کس طرح سے بنائے بہت ٹیسٹ فول اور بہت ذائقیدار بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے ایک لیٹر دودھ لیا تھا اور ساتھ ہی میں نے ایک کپ دودھ کا نکال لیا تھا اب میں بول میں شامل کر لیوں کیونکہ یہاں تھنڈا ہو جہاں بھی گھروں میں پھر اس میں میں نے کشٹر شامل کرنا ہے میں نے اس میں دودھ کو تھنڈا کر لیا پھر اس میں میں نے چار ٹیبل سپونڈ میں نے میں نے کشٹر کی شامل گئی ہے اسے مکس کرنا تک اس کی گھتلیاں نہ بنیں گے یہ سوئیوں کا میں نے ایک پکٹ لیا ہے اس کو پورا نہیں شامل کرنا آدھا ایک پکٹ سے بھی کام میں نے اس میں سوئی شامل ہوگی ہے کوئی بھی سوئیوں یہاں بھی سکتے ہیں وہاں علاج ہے کہ اس میں میں نے اس میں شامل کرنا ہے ایک کب میں اس میں جینی کا لیے آپ اپنے پیس کے انتابع استعمال کر سکتے ہیں کمزہ زیادہ جینی دو دین مونکہ سے لیے پھٹی اچھی طرح سے سویئی پکنی شروع ہوگی بلکہ پکی نہیں ہے اب اس کے ساتھ اس میں میں نے میوہ شامل کرنا ہے کوئی بھی آپ کو شکروں جو نرم ہوتا ہے جیسے آپ اس کا جو ہے گرینڈ کر گی جب موٹا موٹا سا پھوٹ کے آپ شامل کر سکتے ہیں میں اس میں میوہ شامل کرتے ہیں اچھی طرح سے مکس ہوگی اس کے ساتھ کشٹر اب ک لکسٹر ہوں میں اور میں نے اس کو پکایا ہے ٹھیک تو، گاڑا ہوگی ہیں کشٹر بس میں چولے کو بان کرتی ہوں اور دس سے پندرہ میں چھنڈا کرنے کی دمائی رب دیتی ہوں میں بھول میں شامل کروں گی میں وہ کشٹر سرین یہ دیار ہے کوئی اتنا ٹائے بھی لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھی طرح سے کشٹر مہنگو چھنڈا ہو گیا کیونکہ اس میں میں سرینی بھی شامل کی ہوں میوہ بھی شامل کی ہے اس لئے ذرا اس طرح سے ہو گیا کیونکہ ہم اسی طرح سے ذرا چاہیے اب میں بھول میں شامل کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ ہی میں نے آم کے پیسٹ کی ہیں کٹے ہیں درمیانی سائس کی وہ اس میں لگا ہوں گی میں کیونکہ ہوں گھرمیوں کا سیزے نا کافی مہنگو آم بغیرہ آئی ہوئے ہیں کافی ملک شیئر جوسس بنائی جا رہے ہیں کشٹر بنائی جا رہی ہیں اس کے ساتھ ہی میں نے چھوٹے چھوٹے پیس سی کشٹر کے مہنگو مہنگو کے ساتھ لگانے ہیں کشٹر میں کشٹر میں آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ میں اس میں ایک اور لہن لگانی ہے سوینیوں اور کشٹر کی کیونکہ دو تین بھول بنجیں گے بچے بڑے چونک سے کھاتے ہیں اسی لئے میں ذرا کافی بنا لیتی ہوں میں نے ایک لے لگائی دوسری بھی اسی طرح سے لگا رہی ہوں بہت ٹیس فور اور بہت لزیز طرح سے بنتے ہیں مہنگو کشٹر سوینییں بڑے بچے شونک سے کھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 مہنگو کشٹر سوینییں تیار ہیں میری ریسپی کو دیکھیں مہنگو کشٹر سوینییں میری ریسپی کو دیکھیں مہنگو کشٹر سوینییں مہنگو کشٹر سوینییں میری ریسپی کو دیکھا کریں مجھے لائک شیئر کر دیا کریں اور مجھے اجازت دیں السلام علیکم رو دلیو و Absolutely برکاتہ برکاتہ ڑھل و loro بردس